انزبان بھائی یہ جو زکاہ اشرف صاحب ہیں جو کرکٹ بورٹ کی منیجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں تو انہوں نے پچھلے دنوں ایک انٹریو میں کچھ ایک بات کہی ہے ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور پیچھے تو وہی ہے جو سیلیکشن کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اشارہ دیا کہ کرکٹ ٹیم کی کارکردگی پہ انہوں نے اوپن لی تنقید کی تو بلکہ انہوں نے تو یہ بھی جو ہے ایک شک کا اظہار کر دیا ہے کہ شاید کھلاڑی جو ہیں وہ اس طرح سیلیکٹ کیے گئے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا تو ذرا تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو یہ جو یہ ایک یازو کمپنی ہے اور ایک سایہ ہے تو یہ سارا معاملہ کیا ہے اس سے کیا تعلق ہے آپ کا جی آمین بھائی یہ بلکل سمپل سا سوال ہے کہ انہوں نے پھر بچنے کی کوشش کی ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کس طرح ایک تو سایہ جو کمپنی ہے جو ایجنسی ہے جو پلیئرز کو لک آفٹر کرتی ہے یہ وہ سایہ کمپنی ہے سایہ کار اپریشن ٹھیک ہے نا میں بھی اس کمپنی کے لیے جس طرح دوسرے لڑکے ہیں تو وہ مجھے بھی لک آفٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایسی سی سے ری proprietary ہوتی ہے اچھا اور بورڈ کے پاس ان کا سارا ڈیکارڈ موجود ہوتا ہے یہ کوئی کمپنی ایسی نہ ہوتی کہ وہ بابر آبرار بابر آزم کو لک آفٹر کر ریح ہے ریزوان کو لک آفٹر کر ریح ہے شاین کو لک آفٹر کر ریح ہے یا دوسرے پلیئرز کو لک آفٹر کر رہی ہے کہ اس کا کئی وجود ہی نہیں ہے وہ ٹیکس پیئر کمپنی ہے اس کا سارا ریکارڈ موجود ہے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ہے اور یہ یازو کمپنی ہے وہ دو ہزار میں جسٹم کوویڈ تھا ہم نے بنائی تھی ایمازون پہ کام کرنے کے لیے کہ انگلینڈ میں کہ جو ہیلمٹ ہے نا یہ سیکلوں کے ہیلمٹ ہوتے ہیں جو بچے پہنتے ہیں اس کے لیے لیکن اس میں ہماری کوئی ٹرانزیکشن شروع ہی نہیں ہوئی ہمارا کوئی اس میں ہے ہی نہیں اور وہ آن ریکارڈ ہے یہ نہیں کہ کوئی چھپی ہوئی کمپنی ہے اس کا 21 کا ریکارڈ موجود ہے اس کا 22 کا ریکارڈ موجود ہے تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس کی یہ نہیں ہے کہ کوئی چھپی بھی چیز تھی تو آگئی یہ آپ آن لائن جائیں گے ساروں کو ساری چیزیں مل جائیں گی کوئی چھپی بھی چیز نہیں ہے کہ کہ جی اس میں اور دوسری چیز ہے کہ یہاں یہ جو چیز کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ سینٹرل کونٹریکٹ والا مسئلہ ہے نا یہ جون میں ہوتا ہے کہ جی جون میں آپ اپنا پلیئرز کو سینٹرل کونٹریکٹ دیتے ہیں میں تو آیا ہوں نوے مہینے میں سیلیکشن میں نے لیا ہے جون سے لے کے نوے مہینے تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو یہ آن ریکارڈ ہے کہ چیئرمن نے کہا کہ جی انزمام سے کہو کہ جی وہ مسئلہ حل کرا دیتا ہے جس دن ٹیم ورلڈ کپ کے لیے جاری تھی جی اس دن رات دس بجے پی سی بی کے آفیس میں بیٹھ کے یہ علا مسئلہ فانیلائز ہوا کہ جی وہاں میں بھی تھا بابر آزم بھی تھا چیئرمن بھی تھے چیف ایگزیکٹیف بھی تھے سارے تھے وہاں بیٹھ کے یہ علا مسئلہ حل ہوا اکاؤنٹس کے لوگ تھے کوئی آٹھ دس لوگ بیٹھے تھے وہاں بیٹھ کے یہ مسئلہ حل ہوا ہے اور ٹیم گئی ہے تو میں نے کہا کہ یار آپ کو تو مجھے کریڈٹ دینا چاہیے تھا کہ جو مسئلہ آپ کا تین چار مہینے سے آپ سے حل نہیں ہو رہا تھا تو میں نے ان سے بیٹھ کے ان سے بات کر کے حل کروا دیا اور سامنے بیٹھ کے حل کروایا ہے تو بعد میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میرے پہ ہی آپ الزام لگا رہے ہو میرے پہ ہی آپ یہ علی چیزیں کر رہے ہو تو یہ بورٹ جو ہے یہ آپ کے خلاف کس چیز کی انکوائری کر رہا ہے دینا یہ میرے سے انکوائری اس چیز کی کر رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرسٹ ہے وہ اس چیز کا کہہ رہے ہیں کہ جو یازو کمپنی ہے جس کا ڈریکٹر میں بھی ہوں اور یہ رزوان بھی ہے اور جو تلہ ہے جو اس کو دیکھتا ہے سایا کارپریشن کا جو ڈریکٹر ہے تو میں نے کہا کہ ہماری اس میں کوئی ٹرانزیکشن ہی نہیں ہے اور ساروں سے پہلی بات یہ کہ اگر میں ویسے چیئرمن صاحب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو یہ انٹرویو دیا جا کے اور یالی چیز بولی اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش میں نے یہ دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں تو ساروں سے پہلے میں تو بورٹ کا امپلائی تھا آپ میرے سے پوچھتے کہ یہ آری ہے چیز سامنے تو تم بتاؤ یہ کیا چیز ہے آپ تلہ کو بلا کے پوچھو کہ تلہ ریمانی یالی چیز آری ہے یہ کیا ہے اور اس کے بعد جا کے آپ ضرور جو بھی آپ کا دل کرے آپ بول سکتے نہ آپ نے میرے سے پوچھا نہ آپ نے مجھے بلایا نہ آپ نے تلہ ریمانی کو میں تو پچھلے اور جس نے میری ان سے لڑائی ہوئی ہے نا جس نے انہوں نے فائنٹنگ کمیٹی بنائی اور ساری چیز ہوئی ہے میں ان سے جا کے یہ کہا ہے کہ میں نے کہا یہ اخبار یہ خبریں آرہی ہیں کہ انزمام نے بلیک میل کیا ہے کہ اگر آپ یہ پلیئرز کا کانٹریکٹ نہیں کریں گے تو ٹیم ورلڈ کپ پہ نہیں جائے گی میں نے کہا اس طرح کی چیزیں آرہی ہیں آپ اٹلیس اس کو تو آپ آپ نے جو یازو کمپنی کی تحقیق کرانی آپ ضرور کرائیں ٹھیک ہے لیکن آپ اس چیز کو تو آپ کہیں نہیں کہ جی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اس کے لئے تو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے یہ تو آپ کے سامنے بیٹھ کے بات ہوئی ہے کہیں کہ چھپ کے تو نہیں بات ہوئی اچھا تو کہہ رہے کہ جی یہ ہم نہیں دے سکتے میں نے کہا کہ یار آپ کیوں نہیں دے سکتے میں چیف سلیکٹر ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہ جی آپ کو مجھے آن کرنا پڑے گا اگر آپ میری رسپونسیبیلٹی نہیں لیں گے تو کون لیں گے اس نے کہا کہ ہم نہیں آپ کی رسپونسیبیلٹی لے سکتے اور آپ کے اوپر ہے نا فائنڈنگ کمیٹی بنے کی میں نے کہا کہ جی اگر آپ نے فائنڈنگ کمیٹی بنانی ہے تو میں ریزائن کر دے تو اس چیز سے کہ جی آپ تحقیق کر لیں اور دوسری آمد بھائی میرے بورڈ کو میرے وکیل نے بھی اور انہوں نے ہم نے ای میل کر دی ہے کہ جی جس چیز کی فائنڈنگ ہو رہی ہے یا ہمیں بلایا جائے ہمیں ساری چیزیں کی جائے اور ہمیں بلایا جائے نہ ہماری ای میل کا جواب دیا جا رہا ہے نہ ہمیں بلایا جا رہا ہے نہ بتایا جا رہا ہے کہ جی کس چیز کی تحقیق ہو رہی ہے اور یہ بھی جو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ قبول ہی نہیں کیا کہ ان کا ریزائن قبول ہی نہیں کیا یہ بھی مجھے ٹی وی سے پتا چل رہا ہے بورڈ والوں نے نہیں مجھے بتایا انہوں نے دو یہ بھی مجھے ٹی وی سے پتا چل رہا ہے کہ ٹی وی پہ آیا ہے تو مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے کہا یہ کر رہے ہیں تو ورنہ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے اور میں آپ سے جو کہہ رہا ہے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں ایشیا کپ جسے میں ہم ہارے ایشیا کپ ساتھ تاریخوں میں نے جوائن کیا تھا آٹھ تاریخوں مجھے ایشیا کپ کی ٹیم اناؤنس کرنی تھی میرے پاس کوئی اتنا ٹائم نہیں تھا اور مزیداری کی بات بتاؤں جو میری سیلیکشن ٹیم تھی جو میں نے ان سے مانگی تھی وہ بھی مجھے آج سے کوئی دس سے بارہ دن پہلے دی گئی ہے ورنہ میں جی یہ بھی آپ ہے نا میں آپ کو بتا دوں یہ دس بارہ دن کی جسٹرم ورلڈ کپ کی ٹیم اناؤنس ہو گئی تھی پاکستان ٹیم ہے نا پانچ چھے میچ کھیل چکی تھی اس نے میری ٹیم مجھے دی گئی تھی کہ جو میں نے ان سے سیلیکشن کی ٹیم بانگی تھی جو اب نام ہے ورنہ پہلی علی سیلیکشن کی ٹیم ہی کام کر رہی تھی جس میں یہ مکی آرثر تھا بریٹ بند تھا یہ دوسرے تھے اچھا